پولیس کا بروقت ایکشن کام کر گیا محسن روٹ پر گھر میں ڈکیتی کر کے فرار ہونے والے ڈاکوں سے پولیس کا مقابلہ ساتھیوں کی فارنگ سے ایک ڈاکو ہلاک تین کو پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار ڈاکوں کے قبضے سے لوٹے گئے سات لاکھ روپے برامد خاتون گائنی ڈاکٹر کی پروسرار ہلاکت جنہ اسپتال کے ہوسٹل سے لاش برامد اروشہ نورین کی موت غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کو شبہ پولیس نے لاش تحویل ملے کر تحقیقات شروع کر دی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ایم میس جنہ اسپتال سے ریپورٹ طلب کر لی بسند منانے کا حکومتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنگ جسٹس امین الدین آج درخواست پر سماعت کریں گے حکومت عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بسند کی اجازت دے رہی ہے بسند خونی کھیل ہے انسانی جانوں کے زیاہ کا خطشہ ہے عدالت بسند کی اجازت دینے کا اعلان کل ادم قرار دے درخواست گزار دیگر شعبوں کی طرح سرکاری ہسپتالوں میں بھی مبیجینا گھپنوں کا انکشاف آربو روپے سے بننے والا جنرل ہسپتال کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز محکمہ صحت کی توجہ کا منتظر تین سال گزرنے کے باوجود انسٹیٹیوٹ کا آرڈٹ نہ ہوا قیمتی مشینوری کی پڑے پڑے گارنٹی بھی ختم ہوگی پنجاب کے وزراء کی پرفارمنس کا امتحان کتنے پاس کتنے فیل وزراء کی پہلے سو دن کی کارکردگی تین کیٹیگریز میں تقسیم چونتیس میں سے صرف سات وزراء ایک کیٹیگری میں جگہ بنا سکے بھی کیٹیگری میں نو جبکہ باقی وزراء سی کیٹیگری کی زینت پندرہ سے زیاد وزراء کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار کارکردگی ریپورٹ وزراء سردار عثمان بوزدار کو جمع کرا دی گئی بشارت راجہ عبدالعلم قان میاں اسلام ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک کیٹیگری راجہ یاسر ہمائیوں محسن لغاری اور حاشم جمع وقت کو بھی ایک کیٹیگری مل گئی میاں محمود رشید ملک نومان ملک تیمور اور انصر مجید نیازی کی بی کیٹیگری مراد راست حافظ امار یاسر محمد اخلاق مہر اسلام سی کیٹیگری میں حاسن ڈوگر شاکت لالے کا زوار حسین اکتر حسین جہانیہ کی بھی تھرڈ پوزیشن کئی صوبائی وزراء نے اپنے محکموں میں ادم دلچسپی کا مظاہرہ کیا آجیانہ ہاؤسنگ سکینجل میں بڑی پیش رفت سابق قادمیالہ شہباز شریف کے گرد شکنجا مزید سخت شیئرمن نیب نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی شہباز شریف پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور حکمتی خزانے کو انقصان پہنچانے کا الزام جرمن نیب کہتے ہیں تفتیشی عمل میں مداخلت اور بیجا ڈھیل کا تصور نیب میں موجود نہیں میرٹ شفافیت اور ٹھوز جواہی کے بنیاد پر اقدمات اٹھائے جائے نون لیگ کے لیے ایک اور مشکل پارٹی میں درادیں کھل کر سامنے آ گئیں نون لیگ کو الودہ کہنے والے جپٹی میئر وسیم قادر کھلاڑی بن گئے وسیم قادر کی وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان وسیم قادر کہتے ہیں بہت سے بلدیاتی نمائدیں تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے تیار ہیں اختیارات نہ ملنا نون لیگ سے الہدگی کی بڑی وجہ بنا وزیراعلا پنجاب میں اختیارات دینے کی یقین دہانے کرائے لاہور کا وائٹ ہاؤس غیر قانونی ایل ڈی اے کی کھوکر برادران کو دو روز کی محلت غیر قانونی تعمیرات کو کیوں نہ مسمار کر دیا جائے دو روز میں تسلی وقت جواب دانے پر ایل ڈی اے کا روائی کرنے کا مجاز ہوگا نوٹس کا مطن کھوکر پیلس کے منصوب شدہ نقشے بھی سامنے آگئے اقبال ٹاؤن انتظامیہ نے نقشے ایل ڈی اے کو جمع کروا دیئے ایل ڈی اے سے منظوری لی اور ٹی اے میں سے تصدیق بھی کرائی زمینوں پر غیر قانونی قبضوں کا الزام کھوکر برادران کی مشکلات بڑھنے لگیں سپریم کورٹ کے بعد محکمہ انٹی کرپشن بھی انیکشن سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر کے خلاف مقدمہ درج غیر قانونی تعمیرات کے لیے این او سی جاری کرنے کا انکشاف سابق ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودری محمد سلیم کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا کھوکر برادران کے ستائے تیس متاثرین بھی ایس پی صدر علی رضا کے آفیس پہنچ گئے ایس پی صدر نے دونوں فریقین کا موقع سنا اندرون شہر سرکاری ارازی پر سو فیصد قبضیں ختم کیے جائیں اپنے ورثے کی حفاظت کرنا زندہ قوموں کے نشانی ہے شاہ قلعہ اور اس کے گرد و پیش سیاحت کئی خاطرخواہ فروغ ہو سکتا ہے نائٹ ٹیورزم کی ترویج کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں سینئر وزیر پنجاب عبداللیو خان کا وارڈ سیٹی لاہور اتھارٹی کے اجلاس سے خطاب غریب لوگوں کو پانچ لاکھ روپے تک قرض دیں گے دو لاکھ کنال سے زائد ارازی کی نشان دہی مکمل کر لی گئی آئندہ ماہ بارہ ہزار گھروں کی تعمیر شروع کر دیں گے لاہور میں اکیانوے مساجد میں وضو کا پانی پارکوں کو فراہم کرنے کا پلان ترتیب دیا کاسمیٹکس نہیں سٹرکٹرل تبدیلی لا رہے ہیں صوبائی وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کی پریس کانفرنس اورنج لائن ٹرین کے لیے پندرہ ارب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیا گئے محکمہ خزانہ نے صوبائی کیابنٹ کو مراسلہ رسال کر دیا اورنج لائن ٹرین کے سیول وقف میں تبدیلیوں کے بعد اضافی فنڈز کی ضرورت ہے صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد اورنج لائن ٹرین کو مزید فنڈز جاری ہوں جدید ٹیکنالوجی کا نفاذ ایک سو پچاس سالہ پرانے دور سے چھٹکارہ مل گیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تاریخی اقدام کا مو بولتا ثبوت سائلین کو اب دو دنوں کے اندر مقدمات کی مصدقہ نقل ملے گی زلی ادیہ کے لیے کوپی ایجنسی مینجمنٹ سسٹم سمیت تین اپلیکیشنز قائم چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس انوار الحق نے افتتح کر دیا کہا اب ایک بٹن دبا کر مقدمے کی اپ ڈیٹ لی جا سکتی ہے ہمیں جوڈیشل سسٹم کی بیماریوں کو پکڑنے کے لیے ایسے آلات کی ضرورت ہے محدود وسائل کے ساتھ نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر اجازت اسلامباد کیوں گئے محکمہ داکوہ پنجاب نے ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر کو نوٹس بھیج دیا ایڈیشنل چیف سیکرٹی پنجاب فضیر اسکر کا سخت برہمی کا اظہار ننی زینب کا غم کم نہ ہوا انسانوں کا روپ دھارے درندے تاہا لازار نوہاری میں نو سالہ بچی کا قتل قصور کی زینب کے والد امین انساری تازیت کے لیے مقتولہ کے گھر پہنچے پولیس تحال مجمع کوئی رفتار نہ کر سکی نٹ کٹ حرکتوں والے بندروں میں کھٹ پٹ چڑیا گھر کے پنجرے میں بندروں کی شدید لڑائی بندر کا ایک بچہ حلاق جبکہ متعدد ذہن نتروکہ وقف املاک بورڈ انتظامیہ اور وقلہ کے درمیان لڑائی طول پکڑ گئی سیکرٹری بورڈ نے چیک سیکیورٹی افسر کو ہی تبدیل کر دیا دونوں پارٹیوں نے اندراج مقدمے کے لیے ایتھانہ اسلامپورا میں درخواست دے دی سمگلنگ کی کوشش ناکام کسٹمز انٹی سمگلنگ ٹیم کی بند روڈ اور مصری شاہ کے علاقوں میں کارروائیاں کروڑوں روپے مالیت کی چھا لیا اور غیر ملک کی کپڑا تبزے میں لے لیا ایکسپو سینٹر میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کا اکیسوہ کانوکیشن گورنر پنجاب چودری سرور اور شوان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سادر پروفیسر وانگ چن کی بطور بہمان خصوصی چرکت چودہ سو انٹسٹ گریجویٹس میں ڈگرییاں تقسیم چوراسی پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ سلبر اور کانسی کے تنگوں کا اعزاز ہنیہار طالبہ سادی اطمال کو رول آف آنر طالب علم وقار جمشید کے لیے سرٹیفیکیٹ آف میرک کا اعزاز دو سو انہتر طلبہ کو ایم ایس ایم فل کی ڈگرییاں دیں گے نیا عامر محمود تعلیمی شعبے میں شاندار قدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں اقراج تحسین پیش کرتے ہیں تعلیمی نظام انقلابی تبدیلی علانہ حکومت کی اولین ترجی ہے طلبہ کی ترقی ملک کی ترقی ہے گورنر پنجاب چودی سرور کا یونیورسٹی آف سنچل پنجاب کے کانوکیشن سے خیطاب طلبہ کے ساتھ اپنی یاد داشتیں بھی شیئر کی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ اوارڈز جو ہیں ان کو اچھیو کیا ہے اور بہت محنت کے بعد اس پوزیشن پہ میں پہنچی ہوں میں نے ایم بی اے ٹو یورز میں ٹاپ کیا ہے میں نے سیکنڈ پوزیشن ہے مجھے سیلور میڈل ملایا ہے اور میں نے ایم بہت خوش ہوں فیلمیز زندگی کا ایک بہت ہی آپ کیوں سمجھ لیں کہ کامیاب ترین لمحہ ہے جب میں اپنے آپ کو یہ فیل کروں کہ میں نے میڈیا اور کمیونکیشن سیڈیز ڈی سچ ٹریک میں ایم فیلم کمپلیٹ کیا ہے ڈگریہ ملنے پر طلبہ خوشی سے نحال یو سی پی سے ڈگریہ حاصل کرنا بڑا عزاز قرار محنت کا پل ملنے پر سادزہ اور والدین کے شکر گزار ہیں ڈگریہ ملنے پر بینائی سے محروم تانویلم سلمان صدیقی کی خوشی بھی دید دید پی سی ہوتل میں ایپ ایکس گروپ آف کالجز کی افتتاحی تقریب تقریب میں ایپ ایکس گروپ آف کالجز کے لوگوں کی نمائش وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت گولے پاکستان کے اندر تعلیمیداروں کی کمی نہیں اب قیادت اپنی نسلوں کو سوارنے کا جذبہ لے کر آگیا ہے گورنمنٹ کالج برائی قواتین شائن اسکیم میں سجار رنگرنگ کلچرل فیسٹیگل گھوڑوں کے رکھ سے تقریب کا شاندار آغاز ڈھول کتھاپ نے بھی خوب رنگ جمعیا طلبہ کی شاندار پرفارمنس میں حاضرین کے دل میں ہوئی ہے اور نیشنل لوگ کالج میں نئے آنے والے طلبہ کے عزاز میں ویلکم پارٹی کا احتمال تقریب میں پاکستان بار کانسل کے چیرمین آزم نظیف طارد سمیت سینئر وقلہ کی بڑی تعداد دی شرکت